موسیقی 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 دماغ ہے دماغ سے دماغ سے کیسے کہیں تو دیکھا ہوگا سنا ہوگا مطلب کی جو بھی ہوتا نا کوئی ہوتا ہے دماغ میں اچھا دل میں کوئی اچھا لگتا ہے کوئی نہیں لگتا اچھا ہمیں انڈیا والے اچھے نہیں لگتے انڈیا والے ہمیں اچھا نہیں لگتے دیکھیں ایسے تو کوئی وجہ نہیں نہ ہوتی کہ ایک چیز یا ایک ملک آپ کو اچھا نہ لگے کوئی تو وجہ ہوگی کسی کہ اچھاناہاں لگنے کہ کسی نے سکھایا ہو پیرنٹس نے بتایا ہو سکول آپ جاتے ہو آپ کی ٹیچر نے بتایا ہو سکول میں کیا بڑھایا جاتا ہے انڈیا کے بارے میں انڈیا câu bajے میں یہ پerenے آپ بارے کو نہیں مانتے یہ پجع گلتے ہیں یہ مسلمانوں پہ ہم اللہ کو ماندے یہ بوتوں کو ماندے بدا نہیں بوتوں میں ہے گیا ہمیں تو یہ بھی نہیں بدا بوتوں میں گیا ہے ہمیں تو اتنا بدا ہے اللہ تالہ سب کچھ ہے تو چکر کے تمہاری حالت ایسی ہے تمہیں پتا ہی نہیں بوتوں میں کیا ہے جس دن پتا چل جائے گا بوتوں میں کیا ہے اس دن تم بھی ڈیولپ ہو جاؤ گا بھل تو تگڑے طریقے سے اور ہم تو اچھاہتے ہیں بھئی مت پتا کرو بوتوں میں کیا ہے اور مجھے دیکھ کے ہنسی بھی آ رہی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے یہ جو بچے ہیں جو پاکستان کا فیوزر کہہ جاتے ہیں ان کی سوچ ایسی ہے اور ایسی سوچ بھارت کے لیے بہت زیادہ فائدے بند ہیں بہت زیادہ فائدے بند ہیں اپنا اپنا مذہب ہے نا ہم مذہب کے بنیاد پر کسی کے ساتھ نفرت تو نہیں کر سکتے ایسا ہے کہ نہیں یہ مسلمانوں پر ظلم بہت کرتے ہیں اس لئے ہم کو گصہ جاتا ہے تو ان کو سار میں غتم مسلمان بننا چاہیے اچھے لوگ بننا چاہیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہندو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں کیوں وہ کیوں مسلمان ہو یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اس کو مندیل میں پوجہ کرتے ہیں یہ ایسے کوئی کام نہیں اللہ ایک ہی ہے صاحب کا پیدا کرنے والا وہی ہے قرآن پاک کو قرآن پاک کریں پوجہ چھوڑ دے آجا پھر میرا وہی سوال کہاں سے آئی یہ اتنی باتیں آپ کے دماغ کے اندر اچھا اب ذرا سوچیں اس کا ٹھیک اُلٹا کر دیجئے ان بچوں نے ان بچوں کا دوش میں نہیں دوں گا ان بچوں کا بلکل دوش نہیں ان بچوں نے وہی بولا ہے جو انہوں نے سنا ہے دیکھا ہے اور سمجھا ہے یعنی کہ یہ اپنی سوسائٹی میں جہاں پہ جو بھی سماج میں رہتے ہیں جن لوگوں کے اردگیر رہتے ہیں اپنے گھروں میں محلوں میں یار دوستوں بڑوں مزلسوں میں جلسوں میں جو باتیں سنتے ہیں تو ان میں ان کا دوش بلکل نہیں اب جو انہوں نے باتیں کہیں اب ٹھیک اس کا اُلٹا کر دیجئے آپ ہندو ہٹا کر وہاں پر مسلمان دول دیجئے اب مسلمان بتائیے پتہ نہیں کس کو مانتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ان کو چھوڑ کے نہ ہندو بن جانا چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں وہ فیلنگ کیا ہوگی آپ کے اندر اس طرح کی باتیں بول کے جو ہندوز ہیں ان کے اندر بھی وہی فیلنگ آئی جسٹ اس کو اُلٹ دیجئے اور جو فیلنگ آپ کو آ رہی ہے آپ اس کے مطابق سوچئے کیا ان بچوں نے صحیح بولا ہے کیا خلط بولا ہے جو انہوں نے ہندووں کے لئے بولا ہے سیم چیز آپ مسلمانوں کے لئے بولنے ہیں یا سمجھ دیجئے پھر سوچئے بس دماغ جب وہ آتے نا سامنے غصہ آ جاتا ہے انڈیا کا جب نام سندے ہم ٹی وی میں تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے اچھا اگر کبھی انڈیا جانے کا موقع ملے تو جانا چاہو گے نہیں اور آپ نہیں بلکل نہیں بلکل بھی نہیں ابھی تو کہتے کہ جا کے انڈیا کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ تو کر دیں گے جب برید ہو رہے تو ابھی تھی لے جائیں ابھی جائیں گے جب جائیں گے اور پھر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیس ریلیجن آف پیس امن پھیلانے والا مذہب اب یہ بچے جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو سوچو کہ ان کے گرومنگ کیسے ہوئی ہے یہ وہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے بڑوں سے سنایا یا تو مسلمان بن جا ورنہ مار دوں گا مسلمان بن جا گے تو بج جاؤں گا ورنہ بم سے اڑا دوں گا بہیا وہی کام کرنا ہے یہ کلپ کارٹ کارٹ کے FATF United Nation Human Rights ہر جگہ پھیلائیے جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں ہر جگہ پھیلائیے پاکستانی خود ہی سبوت دیتے ہیں پاکستانیوں کی بڑی خوبی ہے پاکستانی اپنے خلاف خود ہی سبوت آکے بولیں گے ہاں 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 دیکھو 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 یہ لو سبوت میں دے رہا ہوں اپنے خلاف تو اس سبوتوں کا استعمال کیجئے جو اکثر ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس کو پہنچائیے اگر آپ اس طرح کی خوفناک باتیں کرو گے تو وہ کبھی بھی نہ تو اسلام قبول کریں گے نہ ہی کبھی قرآن پاک پڑیں گے نہ ہی کبھی مساجد کے اندر چاہیں گے دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے امن کا پیغام دیتا ہے محبت کا پیغام دیتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں کرو گے وہ تو ڈر جائیں گے جو ڈر گئے انہوں نے تلوار کے دم پر جو ڈر گئے وہ سلوار پہن لیں باقی جو نہیں ڈر ہے وہ آج بھی ہیں ہزاروں سال سے ہیں ابھی بھی ہیں اور آگے ہزاروں سال تک رہیں گے دنیا جب تک ہے تب تک رہیں گے جو ڈر گئے انہوں نے سلوار پہن لیں یہی تو ہے نا اور کیا کہیں بچے بچے کہہ رہے ہیں تو بھی جیسے بڑے ہو جائیں گے کیا کریں گے آکے تو جیسے وہوں کی بہت سال مندیر انہوں نے مجھا کو بچانا ہے آپ کو جیسے وہ مندیر میں جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں یہ کرنا ہوئی وہ ان کو بچائیں گے اپنے آپ کو بچائیں گے یہ بتائیں بھاگنے کی وہاں سے کریں گے آپ مندیر کو دیکھیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا اور کومنٹ میں لوگ جو ہیں وہ لازمی بتائیں کہ یہ بچہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کس چیز کو بچائیں گے انڈیاں موویز دیکھتے ہو جی دیکھتے ہیں انڈیاں سے اتنی نفرت پھر ان کی موویز بھی دیکھتے ہو اوہ کبھی کبھی وہ کیا نام ہے اس کا ارے جس کو آپ لوگ اپنا ہیرو مانتے ہو گزنی سومنات پر اس نے سترہ بار اٹیک کیا مندیر دھانا مارا اسوری ہے سترہ بار توڑا اسے مندیر آج بھی وہاں آئیے تصویر دکھا رہا ہوں میں سومنات مندیر کی آج بھی مندیر وہاں پہ کھڑا ہے بہت شان سے کھڑا ہے سومنات مندیر اور اس کو توڑنے والا گزنی وہ کہاں گیا آج دنیا کس نام سے جانتی ہے اسے مٹی میں مل گیا کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے قبر پر جانے والا کوئی نہیں ہاں پاکستانیوں نے اسے اپنا اببو بنا کر کھا ہوا ہے اپنا ایڈیل بنا کر رکھا ہوا ہے رکھو بھائی بہت اچھا ہے گزنوی گوری ایک دم رکھو یار بہت اچھا کر رہے ہیں اور میں تو کہوں گا ایسے بچے اور ہونے چاہیے پاکستان پلیز پاکستان کی ماں ہو ایسے بچے پیدا کرو بہت ضروری ہے ہم انڈینز کے لیے بھی بہت ضروری ہے ورنہ اتنا مزا کہاں سے آئے گا یار سومنات کے مندر میں ٹنٹن گھنٹیاں آج بھی بج رہی ہیں چھیک ہے اور بجتی رہیں گی وہ کبھی کبھی دیکھتے ہیں روز تھوڑی دیکھتے ہیں لو جب اتنی نفرت ہے ان کو آپ کا دل کرتا ہے یہ کر دو وہ کر دو میرا تو زبان جو اجازت ہی نہیں دیری میں آپ کے الفاظ بولوں پھر ان کی موویز کیوں دیکھتے ہو ان کی موویز کوئی کوئی اچھی آتی ہے مطلب کہ جیسے کہ سلمان گاہ کی شہروں گاہ کی بس سلمان گاہ کی اور شہروں گاہ کی دیکھتے ہیں آپ کے بقول تو وہ برے لوگ ہیں پھر برے لوگوں کی موویز کیوں دیکھتے ہو بس کوئی کوئی اچھی لگتے ہیں فلمیں ہوتی ہیں نا اچھی لگتے ہیں انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے اڑانے کو دل کرتا ہوں اڑانے کو دل کرتا ہے کیا وجہ ہے ویسی نفرت بہت دل میں ان کے ہمارے لئے ہمیں وہ سمیتے ہیں ڈر پوک آدمی ہم ڈپنے والے کسی سے نہیں ہیں اگر ان میں دم ہے چل بھائی چیلنج ہے تُو ہی آجا یار کشمیر آزاد کرانے آجا چیلنج ہے چیلنج دے دیا بیٹا میں نے تجھے اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ اگر تُو ڈرتا نہیں ہے تو تُو اب آئے گا کشمیر آئے گا آنا یار پلیز آجا یار اب چیلنج ہو دے دیا دیکھ پکا مسلمان ہے تُو چیلنج پیچھے مت ہڑی ہو چیلنج دے دیا میں نے کشمیر آؤ ٹھیک ہے ہمیں ایمان والے مسلمان آدمی ہیں ہم کیوں ڈریں ان سے وہ انہوں نے ڈرنا چاہیے ہم سے انہوں کیوں ڈرنا چاہیے ہمارے پاس ایسی کیا توپ چیز ہے جو انڈیا ہم سے ڈرے ہمارے پاس اسلام ہے ایمان ہے انہ کو پاس وہ نہیں ہے ہمیں ایمان کی طاقت بہت اجذب ہے ہمارے پاس بھائی مانی تو اور پاکستانی کرتے ہیں ہر ایک جاسر تو نہیں ہوتا کچھ اچھی اور کچھ بڑھوں میں فرق بھی ہوتا ہے لیکن انڈیا آپ دیکھیں کہ دنیا کی پانچ بڑی اکانومی بن گیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور ہماری سوچ ابھی تک ہی پہی فسی ہوئی انڈیا ابھی بچے ہمارے لئے انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمارا دم ہے تو آگے دیکھ لیں نہیں وہ کیوں آئے ہم سے کیوں لڑے انیس سنتالیس میں آپ نے دیکھا نہیں ہے کچھ دیکھا ہے نا کیا ہوا ان کے ساتھ باگے اب دوبارہ کر کے دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہمارے پاس ایمان کا جذبہ ہے الحمدللہ اللہ کی پاور ہے ہمارے ساتھ اچھا یہ ساری باتیں کیسے آئیں ہیں دماغ کے اندر کس نے سکھائیں ہسے میں روک نہیں پا لاؤ بے تیرانبے ہزار کی پتھلونوں والی تصویریں لاؤ ادھر ابھے او تجھے کیا کہوں میں کھچر نہ تو گھوڑا ہے نہ تو گدھا ہے تو بیچ والا ہے بیچ والا تیرانبے ہزار کاؤں تھے بے جذبہ ایمانی کدھر گیا تھا تیرانبے ہزار پر اور تو تو ایک چوزا ہے چوزا جیسے کچھ نہیں آتا تو تیرانبے ہزار تو ٹریننگ لے کر آئے تھے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ لڑائی لڑنے کی ٹریننگ سالوں سال گھسائی کی تھی تب لڑاکا بنے تھے تب آئے تھے اور پتلونے اُتر گئیں پینٹ ریوموبل سرمنی کی تصویر ہے یہ تب کلمہ کدھر گیا تھا بھائی پاکستانی فوج کا مسلمان نہیں تھے وہ جنرل نیازی مسلمان نہیں تھا تم لوگ اپنے ہی مذہب کا مزاک اڑواتے ہو ایسی باتیں کر کے اور انسلٹ کراؤ اپنی مذہب کی اور کراؤ تیرانبے ہزار ہم بھولنے نہیں دیں گے کلمہ گو مسلمان فوج سارا جذبہ نا پچھ پڑا سے باہر آ جاتا ہے تیرانبے ہزار کو دیکھنے کے بعد کہاں سے سنی آج کل تو نیٹورک کی آپ کو پتا ہر چیز ہے موبائل پہ ہر چیز آ جاتی ہے ان کی ظلم جو ہے نا ہمارے پاس بہت زیادہ سلاح پہ انجدی ہے ہمارے پاس پانی آور لوڈ کر دیا بادروں پہ گولیوں چلانی شروع کر دی وہ ظلم زیادہ کرتے ہیں ہماری طرح دیکھیں وہ تو ہمارا قصور ہے نا ہمارا قصور کس طرح ہے ہم نے ڈیمز نہیں بنائے ہماری حکومت کو جب پتا ہے کہ انڈیا ہر سال راوی میں پانی چھوڑتا ہے تو ہماری حکومت نے راوی پہ ڈیم کیوں نہیں بنایا راوی دریاں چھوٹا سوٹا سا راوی دریاں بہت بڑا ہے انڈیا نے بھی تو ڈیم بنائے ہوئے ہیں نا تو ہم نے کیوں نہیں بنائے تو ہم بنا لیں گے نا کب کب انشاءاللہ جلدی بنائیں گے جلدی کب 78 years ہو گئے ہیں اور کتنے سال چاہیے لگ بر ایک دو سال تو لگیں گے انشاءاللہ ایک دو آپ کو لگتا ہے ایک دو سالے پاکستان ڈیم بنائے گا نہیں بنائے گا جب تک یہ اکمرانوں کے پیٹ نہیں بنیں گے پیٹی اے ہی کا عظمی ہے اس نے تک بولنا ہی بولنا ہے نون لیگ کی عظمی سے پوچھو انشاءاللہ کہیں گے اگلے پانچ سال ہمیں ڈیم بنیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو کبھی زندگی میں موقع ملے انڈیا جانے کا تاکہ آپ انڈیا جائیں دیکھ سکے وہاں کے لوگ کیسے شاید آپ کے دل کے اندر دماغ کے اندر انڈیا کے لیے جو نفرت ہے وہ کم ہو جائیں تو کیا آپ جانا چاہیں گے ساری زندگی نہیں جائیں گے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو مارنے کے لیے جائیں گے جب بھی جائیں بس فائنل اور لاسٹ بات مر جائیں گے مار دیں گے یہی باتیں آتی ہیں پاکستان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا دیکھ بڑا اگر تُ ایک باپ کی اولاد ہے چار کی نہیں ہے سونا تیری بھاشا میں تیری لینگویج میں سمجھاتا ہوں اگر تُ ایک باپ کی اولاد ہے اپنی ماں سے پوچھ لیو تو آجا تیرا سواگت اتنا زبرست کریں گے نا ہم لوگ یار کہ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیدھا تُ بہتر ہورے ملیں گی وہ بڑی بڑی پرندلیوں والی جو مولانا تم لوگ کو سکھاتا ہے نا وہ بہتر ہورے ملیں گی تجھے کوئی یہ سب دکھ پریشانی سب کچھ کام نہیں آنا کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ سب بہتر ہورے سیدھے جنت کا ٹکٹ فری فنڈ فری میں ہم پہنچ آئیں گے تو اگر ایک باپ کی اولاد ہے تو یا تو کشمیر آجا یا بھارت میں گھوچ جا کہیں سے ورنہ میں سمجھ لوں گا کہ تُ ایک باپ کی اولاد ہے نہیں کئی باپوں کی اولاد ہے مکس اکس ہو گیا ہوگا کچھ باتیں بری لگ رہی ہوں گی لیکن تجھے بھڑکانا ہے نا یار تو ایسی باتیں کروں گا تب ہی تو بھڑکے گا تیرا بی پی بڑھے گا اور تب تُ ہو سکے کبھی کسی دن گھر سے نکل کر تُ بورڈر کروس کر لے کیمرے پر بولنے سے کچھ نہیں ہوتا یار تُ حافظ سعید کے پاس جا وہ تجھے بھیج دے گا اس کے پاس انتظام ہے بھیجے گا وہ اور ہم تجھے پھر ماں بھیج دیں ٹھیک ہے چیلنج ایکسپٹیڈ اور نوٹ اچھو آرے گی یار انگریز میں کیوں بولتا ہوں میں چیلنج کرتا ہے پتہ کیا کہوں سوکا ارے یار ہندی بولوں گا تو سو سمجھ نہیں آگا کیا کہتا ہے یار اس کو جو بھی کہتا ہے سمجھ جاتا ہمیں آتا ہمیں کچھ ہم عزت دار لوگ ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں بار بار میں کیسے تنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کو بتایا ہے پانی چھوڑ دیتے ہیں پانی چھوڑتے ہیں اور بارڈروں پہ جا کے دیکھیں آپ بارڈر پہ گئی ہیں کبھی میں ہزار دفع گئی ہیں گھڑ رہا آپ کا ادھر نہیں میں تو پنجاب ان سے پوچھیں کیا ہوتا ہے ان ساتھ کیا ہوتا ہے فائرنگ ہوتی ہے ایک آدمی مر رہا دو مریں تین مریں بار بار روپے فائرنگ کرتے ہیں کیا وجہ ہے تو ہم نے جو اتنی آرمی تائینات کی ہوئی ہے وہ کس لئے کی ہے تو آرمی ہماری نہیں نہ کرتی وہ کرتے ہیں اگر آرمی نہ ہوتی تو آپ اب تک جلوں میں ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میری بات سنیں آپ نے کہا کہ آئے دن انڈیا الو سی پر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے آپ یہ بتایا ہے کہ کشمیر کا جو مسلسلہ ہے کشمیر سے پوچھنا چاہیے کہ کشمیر کیا چاہتا ہے کشمیر کیا چاہتا ہے وہ ایک آزاد اور خودمختار ریاست چاہتا ہے آپ نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھی پاکستان کا جنڈا لڑاتے ہیں کیوں لڑاتے ہیں کب یہ کب وہ میں نے تو یہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ کو چک کریں آپ مجھے دکھائیں آپ مجھے دکھا دیں سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے کشمیر کے اندر میں جمہ و کشمیر کی بات کر رہی ہوں جمہ و کشمیر کے اندر پندرہ اگست کو پندرہ اگست والدین انڈیا کے جھنڈے نکلے ہیں پاکستان پاکستان کے جھنڈے چودہ رہے دین ہیں مک PRODK کے شمیر میں چھوڑہ رہے دین ہیں چاہتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہئے رضا کردے ہیں ہمارا تعلقات بہتر نہیں ہونے چاہئی اچھا یہ بھائی جو ہیں ان کے دل میں انڈیا کے لئے بڑی نفرت ہے آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیسا ملک ہے ہماری انڈیا سے یہ نفرت ہے بس جمہو کشمیر ازاد ہو ہماری کوئی نفرت نہیں ہے اچھا انہیں ازاد کر کے کیا کرنا پاکستان کے ساتھ ملوانا ہے وہ بھی ازاد ریاست ہو جب پاکستان کے ساتھ رہے وہ کوئی بس نہ لی لیکن ان سے ازاد ہو انڈیا سے انڈیا جو ظلم کر رہا وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کشمیر ہمارے ساتھ بھی نہ رہے بتائیں کشمیر کو ایک بار چھوڑیں اپنی بات کرتے ہیں ہم پنجابیوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھائی ہمارے کھڑے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنے کی کتنوں کے پاس نوکریہ نہیں ہے اس وقت سب کے پاس نوکری ہے سب کے پاس ہے نوکری نوکری ہے آپ کے پاس ہے نوکری میں نے تو بتائیا اوٹو ڈرائیور ہوں نوکری ہے میرے پاس نہیں نوکری ہے اچھا کتنے لوگ پاکستان میں روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کام بھی لگے ہیں 70% حکومت آپ کو سستہ آٹا ستی بجلی دے سکیے انڈیا میں کتنے پرسینٹ ہے انڈیا میں کتنے پرسینٹ ہے انڈیا میں کتنے پرسینٹ ہے انڈیا میں گروبت کتنے پرسینٹ ہے آپ کو بتائیں انڈیا دنیا کی کتنے بڑی اکانومی ہے ابھی بڑھنی ہے پہلے اس میں گروبت نہیں دی ابھی بھی گروبت ہے ابھی کون سے چلی گئی ہے چلیی یمانی جڑے کیا ہے موڑھ بہت خودwide انڈیا پاکستان میں گروبت ہے بہتر رگ گیا ہے بھائی کہہ رہے انڈیا میڈ بڑی گروبت ہے ٹیکس بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے گروبتے ہیں لیکن وہ بہت خودwide م لوگ ٹیکس بھی نہیں ہے آپ کو بتائیں انڈیا میں بجلی کا ریٹ کیا ہے ہاں جی کیا ہے اس سے بھی کم ہے تین سو یونٹ فری ہے انڈیا میں کیا ہوا میں کس نے مہنگا کیا کس نے کیا امران خان نے کیا اور کس نے کیا مہنگائی کا دور کس نے شروع کیا امران خان نے کیا اور کس نے کیا آپ بتائیں نا آپ کس کس پورٹ رہے ہیں آپ بتائیں میں ایک صحافی ہوں میں نیوٹرل ہوں میں کسی کو سپورٹ نہیں کری میں عوام کی عوام کی آواز پہنچاتی ہوں سب تک میرا کام یہی ہے ہم تو نونلک کے ہیں انشاءاللہ نون لکھ پر مور لگاتے ہیں امیدہ کہتا ہوں یہ جو سیمنگائی ہے عمران خان نے کی ہے اچھا یہ بتائیں انڈیا کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کیسا ملک ہے انڈیا بہتر ملک اچھا ملک ہے تعلقات رکھنے چاہیے ہم سایہ ملک ہے ہمارا اگر ہم اپنی نوجوان نسل کی بات کریں ابھی یہ ہمارے بھائی ہیں یہ آتو چلاتے ہیں تھوڑا سہی در آجیں کیمرامین کو تھوڑا مسئلہ نہ ہو آپ کی شکل کیمرے میں آسکے آپ کو پتہ ہے یہ جو بھائی ہیں ابھی آٹو رکھشا چلاتے ہیں ان کے دل میں انڈیا کو لے کے بڑی نفرت اور غبار بنا ہوا ہے ٹھیک ہے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ہم سایہ ملک ہے انڈیا ہر ملک کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں سعودیہ ریبیا یو ائی ایران اراک انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کوئی بھی پاکستان میں آکے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں کیوں سارے بھاگ بھاگ انڈیا میں جا رہے ہیں پاکستان میں نہیں آ رہے پاکستان میں آئے کیسے پاکستان والوں کو کھانے سے فرصت ہو تھا پھر ہم بھک ہے مر رہے ہیں کون کو پریٹ کرے گا آپ کریں گی ہم وہاں کے ساتھ کو پریٹ کریں گی پاکستان میں پاکستانی بزنس نہیں کرنا چاہتا جب آپ نہیں کر رہے ہیں تو پاگڑا کوئی باہر سے آگے کرے اب مجھے یہ بتائیں یہ بھائیوں کے دماغ میں چھوڑے چھوڑے بچوں کے دماغ میں ہم نے انڈیا کے لیے زہر گھول کے رکھ دیا ہے نفرت گھول کے رکھ دیا ہے کسی کا اپنا ذہن ہوتا ہے کسی کا برا ذہن ہے کسی کا اچھا ذہن ہے جو جیسے سوئیتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے آپ چاہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے ہیں کیا نام ہے سیف اللہ سیف اللہ کیا کرتے ہو میں ادھر کام کرتا ہوں کیا کام کرتے ہو ویٹری کرتا ہوں ویٹری پڑتے نہیں ہو نہیں کیوں یہ عمران خان کی نواز شریف کی جگڑے کی بھائی سے مہنگائی پہ مہنگائی کی جا رہے ہیں بجلی گی آٹھا چینی کیوں دونوں اپنی جیب میں سوچتے ہیں عوام کی سوچتے ہی نہیں ہیں یعنی سیاست دانوں کی لڑائی کی ویسے پاکستان کے عوام پس رہی ہے آپ پڑھ نہیں پا رہے ہو آجا مجھے یہ بتاؤ انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے انڈیا بہت کمینا ہے انڈیا بہت کمینا ہے اور ان کو فیرنگ کر کے دل کرتی ہے ہائی اللہ ہمارے مسائے ملک کو اتنا کچھ سنا دیا جتنے ایسے سنا یہ سب آتنک وادی ہیں یہی مائنڈ سیٹ انہیں آتنک وادی بناتا ہے یہی مائنڈ سیٹ پاکستان کی آشا کی بات کرتے ہیں پاکستان سے ان کے لیے یہ ویڈیو آنکھیں کھولنے والا thank you سنا جی کہ آپ اتنا زبردست ویڈیو لے کر آئیں اور اتنی ریل تصویر آپ دکھا رہی ہیں ہم بھارتیوں کی آنکھیں کھولنے میں اور ہم بھارتیوں کی نفرت کو اور بڑھانے میں کہ آپ سے دور نفرت نہیں کہوں گا آپ سے بچاؤ کے لیے کہ بھائی ہے دور رہا جائے ایسے لوگوں کیونکہ نیگٹیو کے ساتھ جتنا جاتے ہیں اتنا ہم بھی نیگٹیو ہوتے جاتے ہیں پاکستان سے دور ہی رہو بھائی بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور یہ ویڈیو پوری دنیا میں جائے گی فیٹی ایف یومن رائٹس کمیشن یونائیٹڈ نیشن ہر جگہ ہر جگہ ہم اس ویڈیو کو پھیلائیں گے ہم انڈینز کا کام یہی ہے ہم پھیلائیں گے اور اصلی تصویر دکھائیں گے کہ دیکھئے یہ ہے پاکستان اور یہ پاکستان کا فیوچر ہے یہ بڑے ہوں گے تو سوچو ان کے نفرت اور کتنی بڑے ہی گی تو باز اچھا کیا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو لے گا رہے ہیں کتنا کچھ سنا دیا ہم سایا نہیں ہے وہ پورا دو نمبر ہے ہم سایا نہیں ہے وہ پھر کیا ہے کیا ہے پھر وہ ابھی بولنا نہیں ہے نا اچھا اویس اگر ہم بات کریں پاکستان کے یوتھ کے بارے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں انڈیا کو لے کر نفرت بھر دی گئی ہے کوئی انڈیا کو بوم کے ساتھ اڑانا چاہتا ہے کوئی انڈیا پر فائرنگ کرنا چاہتا ہے کوئی جا کے انڈیا کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجانا چاہتا ہے مطلب اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں دن با دن بلینئر پیدا ہو رہے ہیں ہر چوتھے پانچوے دن انڈیا ایک بلینئر پیدا کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں انڈیا کے لیے زہر گھول رہے ہیں ہم ان چیزوں سے آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے ہیں ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا اے توسی بڑی سونی گال کیتی ہے دیکھیں جی یہ بچہ ہے چھوٹا اس کے گھر میں کمانے والا یہ کل ہے اس کی ماں بہن باپ بڑے ہو چکے ہیں انہوں نے اپنا راشنبانی پورا کرنا ہے اب وہ اس کو پڑھا کے اس کے اوپر خرچہ ادھار لے کے کریں گے یا اس کو پڑھائیں گے اس کو نہیں پڑھا سکتے جب تک ان کے بعد پیسے نہیں ہوں گے ریسورسز نہیں ہوں گی وہ کیسے پڑھائیں گے اپنے بچے کو انہوں نے اپنا بچہ بیجا باہر کمانے کے لیے کمانے کے لیے کیوں بیجا باہر ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے ہماری یہ جتنی یوتھ کھڑی ہوئی ہے ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں جی پاکستان اور انڈیا کے پیچھے اگر ہم انڈیا پاکستان چھوڑ دیں گے نا آج ملک ترقی ہو جائے گا لیکن ہم نہیں کر سکتے ہمارے دماغوں میں ایون میرے بھی بچپن سے کی بھرا گیا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان یار چھڑوں انڈیا پاکستان چھڑوں سیاست دانوں عمران شہان ہے بیشک بیشک نواز شریف ہے بیشک زرداری ہے ہم اس یہ جتنے بھائی میرے یہاں پہ کھڑے میں ہیں کہ کوئی مزدور ہے کوئی پاسور پہ پہ کام کرتا ہے کوئی ہزار پہ پہ کام کرتا ہے یہ جتنے میرے بھائی مزدور میرے ساتھ میرے کھڑے میں ہیں اگر ان کو چینی سستی کوئی بھی بندہ دے گا ان سالوں کا ووٹ اس بندے کے ساتھ ہوگا جو پیٹرول سستہ دے گا اس کے ساتھ ووٹ ہوگا جو اچھی ایجوکیشن پاکستان میں لانا چاہے گا اس سیاست دان کو یہ سارے بھائی مل کے ووٹ دیں گے کوئی امران خان کا سگا نہیں ہے کوئی نواز شریف کا سگا نہیں ہے ہم لوگ بھوکے ہیں سستی گھی کے سستی چینی کے ایجوکیشن سسٹم اچھا ہونا چاہیے ہسپیڈیلیٹی اچھی ہونی چاہیے ہمارے پہ ایجوکیشن سسٹم بھی کچھ نہیں ہے دسوی کلاس کے بچے کو بغیر کتاب پڑے ایک ایک چیز انٹرنیٹ میں کھولنی آتی ہے آپ دسوی کلاس کے بچے کو بک میں کمپیوٹر کی بک میں سکھا رہے ہیں what is a mouse اوہ آئی فون 15 پرو میکس چلا رہے ہیں انہوں ماؤس نہ کی پتا فیلال بات صرف یہ ہے جب تک حکومت ہماری جتنے بھی یہ کمران ہے وہ صحیح نہیں ہوں گے ہمارے مائن میں یہ انڈیا پاکستان کی جنگیں ختم نہیں کریں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے اچھا ویس یہ بتائیں آپ نے بچپن میں انڈیا کے بارے میں کیا سن رکھا تھا کیا آپ کو بتایا گیا کیا آپ کو پڑھایا گیا دیکھیں اگر ہم بات کریں پاکستان کے مطالعہ پاکستان کی ہمیں یہی بتایا گیا کہ تینوں جنگیں انڈیا نے شروع کی اور پاکستان وہ جنگیں جیتا انڈیا کے انٹرویوز دیکھیں وہاں کی لوگوں کی رائے جانے تو وہ کچھ اور کہتے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں تو آپ نے کیا بچپن میں بچپن سے ہمارے دماغوں میں یہ بات گوشیدی ہے انڈیا کے سکولوں میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان سے ہم لوگ تین جنگیں جیتی ہیں اصل جنگیں جیتا کون ہوئے یہ تو میں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کتابوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا سکول کے کتابوں میں کہ پاکستان سے ہم نے تینوں جنگیں جیتی ہم نے نہیں پڑھایا جاتا کیا پتہ نہیں جنگ ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی کیا صرف دولوں سب کونٹینر علیہ دا ہو گئے تھے بات یہ ہے انڈیا پاکستان کی جنگ کو چھوڑ دو جب جنگ ہوگی پاکستان کے لیے جان بھی دیں گے پاکستان میں کچھ ایسے نون مسلم رہتے ہیں جو پاکستان کے لیے جان دے سکتے ہیں سکھ رہتے ہیں اندو رہتے ہیں وہ پاکستان کو اپنا ملک کہتے ہیں ملک اور مذہب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں میں اگر اس ملک میں پیدا ہوں تو یہ میرا ملک ہے بے شک میں مسلمان ہوں کرسچن ہوں شیعہ ہوں ہندو حیسائی ہوں جو بھی ہوں اگر میں پاکستان میں پیدا ہوں تو پاکستان میرا ملک میں ایسے ہی انڈیا کے اندر پاکستانی جتنے بھی مسلمان ہے سوری اگر وہ انڈیا میں پیدا ہوں ہیں وہ بھی انڈیا کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کی رہنمائی صحیح نہیں ہو رہی میں اصل پتا نہیں لگ رہا کہ جنگ کیوں ہوئی ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں صحیح پروپر بات ہی نہیں بتاتے پوری کی پوری ہماری تاریخ بدل کے رکھ دی ہے ہمارے بچوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے کچھ پتائیں گے تو پتا لگے گا نا جو بتا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں اگر اس بچے کو ایڈوکیشن سسٹم جب یہ چھوٹا تھا یہ بھی کمانا نے شروع ہوا یہ پانچویں کلاس سے چھوڑ گیا ہے اگر اس کو پانچویں کلاس تک اتنی اکل دی جاتی چلے ویڈیو ختم کرتے جس بھی پاکستانی کو شک ہو کہ تینوں جنگیں چاروں جنگیں کس نے شروع کی جنگوں میں جیتا کون جنگوں میں ہوا کیا آپ کو چیلنج ہے چار ویڈیوز ہیں مرے ان جنگوں پر defense detective پر آپ جا کر ان ویڈیوز کو دیکھئے ایک بھی سبوت بھارتی ہے نہیں ہے سارے انٹرنیشنل ہیں یا سارے maximum پاکستانی ہیں پاکستانی آرمی جنرل پاکستانی ائر فورس کے چیف ان سب کی باتیں آپ کو clear ہو جائے گا کہ مطالعہ پاکستان ایک پاپگنڈا ایک جھوٹ اس کے سوا اور کچھ نہیں اور سارے پاکستانی بول رہا ہے سارے بڑے بڑے لوگ جو ان جنگوں کو جھیل چکے ہیں جو ان جنگوں میں رہے ہیں جنہوں نے ان جنگوں کو کیا ہے ان کے انٹرنیشنل ہیں ان کے بکس ہیں سب کے بھنے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے سال سے اوپر ہو چکے ہیں ان ویڈیوز کو پاکستان کے طرف سے کوئی اس کا کاٹ نہیں آیا کوئی اس کا جواب نہیں آیا وہ آئے گا بھی نہیں کیونکہ جو میں نے بات دکھائی ہو سچ دکھائی ہو اور سچ کو کوئی کاٹ نہیں سکتا سچ کو دبایا جا سکتا ہے کاٹا نہیں جا سکتا اور ان چار سالوں کا اثر یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ سچ کو جان گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چاروں جنگ وہ ہارے وہ جانتے ہیں کہ وہ چاروں جنگ پاکستان نے شروع کی یہ سب جانتے ہیں اب میں آتا ہوں جو بچوں کی مان سکتا ہے اگین پاکستان بہت بہت شکریہ پاکستان آپ کا کہ آپ ایسے بچوں کو گروہ کر رہے ہیں ایسے بچوں کو آپ گروہ کریے ہمارے لیے بہت آسانی ہوتی ہے آپ پر سینکشنز لگوانا آپ کے مائنڈسیٹ کو ہمارے بھارت کے لوگوں کو تک پہنچانا دکھانا کی کلیارٹی بنی رہے جب تک آدمی کو پتا نہیں ہوتا نا سامنے والے کے بارے میں تو آدمی کو پاس کلیارٹی نہیں ہوتے لگتا کہ ارہ ٹھیک ہی ہوگا ارہ اچھا ہی ہوگا لیکن ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن میں بلکل کلیارٹی بہت اچھے طریقے سے بن گئی ہے کہ پاکستانی کون ہے اور پاکستانی کس طرح اپنی عوام کو تیار کرتے ہیں ان کی سوچ کیا دیتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے بم لگانے کی اڑا دینے کی آتنکبادی بننے کی کبھی کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ایڈوکیشن میں ہمیں چار نئی انورسٹی چاہیے ہر چھے مہینے پر کبھی کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ٹیکnnیکل کولیج چاہیے ہمیں ہر سال کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ہمیں Thronesos کوئی یہ بات نہیں کرتا پورے میں دیکھئے کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ہمیں بھارت جیسے انجنرنگ کالیج چاہیے ہمیں بھارت جیسے میڈیکل کالیج چاہیے ہمیں بھارت جیسا آئی آئی ٹی چاہیے ہمیں بھارت جیسا اسورو چاہیے کوئی یہ باتیں نہیں کرے گا ایک ہی مقصد ہے بھارت کو تباہ و برباد کر دینا تو جس نے جس نے کسی اور کو تباہ کرنے کی کوشش کیے وہ خود تباہ ہوئا ہے اور پاکستان اس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے اس سے بہتر اگزامپل پوری دنیا کے سامنے نہیں ہے تو بدایے ہو پاکستانیوں اور پلیز ایسے ویڈیوز لاتے رہے آپ لوگ سنہا جی بہت اچھا کام کر رہی ہیں باقی یوٹیوبرز بھی بہت اچھا کام کر رہے جو اس طرح کے ویڈیوز لے کر آتے ہیں اس سے ہمارا کام اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کمنٹ کر کے آپ بتائیں ویڈیو کو شیئر کریے جلدے بلتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائیں تو اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا دو نمبری پائی جاتی ہے پاکستان میں آر طرف اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر صدر نہ ہمارا بھی ذہن کئی نہ کئی ویسا ہی تھا ان ریالیٹی بولا جائے کچھ سال پہلے کر لیں مطلب دوزار پندرہ چودہ تیرہ کی بات کر لیں تو منٹیلٹی کئی نہ کئی ویسی تھی لیکن میں تھوڑا آزاد تھا اس وی سے کیونکہ میں مولوی ازراعت اور ان لوگوں کو نہیں سنتا تھا مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں تھا اور یہ جو باتیں کرتے تھے مجھے پتا تھا کیونکہ یہ ٹیررزم کرنے والے اور ان لوگوں سے مجھے شدید نفرت تھے اور یہ جلسے جلوس کرنا اور یہ چیزیں کرنا یہ پہلے ہی میری کیٹیگری میں موجود نہیں تھے میں بالکل عذاب تھا اپنی عبادت کرنی ہیں اپنے دین کے حساب سے اتنا بہت ہے میرے لیے کنیکٹ آپ کا آپ کے رب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ یہ چیز مجھے پتا تھی کہ یہ پرسنل میں میں ہے میں نے کسی کے اوپر خوابی نہیں کرنا کسی کے اوپر مسلط نہیں کرنا اس چیز کو لیکن یہ ہے کہ بیچ میں کئی نہ کئی سوچ جاتی تھی کچھ چیزیں ایسے بارڈر پر ہونی ہیں اور یہ چاری چیزیں اور کئی نہ کئی مطالعہ پاکستان وہی بکواسیات ہم نے جو پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کچھرا تو وہ کئی نہ کئی پڑھ کے تو ہمارے ذہن میں وہ جذبے اور وہ بکواسیات جنم لیتی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ کافی عرصہ پہلے نکلنا شروع ہو گئی اس کے بعد یوٹیوب چینل بنا اور ہم نے اس چیز کے اوپر ریائکشن وغیرہ یہ چیزیں جو ہے کرنا شروع کی اور معلومات ملنا شروع کی ریالٹی ہے کیا اس میں پاکستانی لوگ بھی ہیں اس میں پراپر انٹرنیٹ پہ وہ ریالٹی بہت سچائی پڑھی ہوئی ہے کہ ہاں دیکھو یہ چیز ہے یہ چیز ہے وہ ثبوت کے ساتھ ہے تو اب بھی تو ہم بڑا ڈیپ ڈاؤن جا چکے ہیں میں پرسنل بھی میں بولوں بہت ڈیپ ڈاؤن ہو چکے ہیں کہ مطلب اس میں ڈیپ ڈائیو ہم کر چکے ہیں اس ڈیٹا میں اور اس کو کافی عدد تک انلائز کر چکے ہیں جو بھی یہ بات کرتے ہیں لوگ سر تو میں پتا ہوتا ہے اچھا وہ ویڈیو اچھا وہ بات تو میں پتا جال جاتا ہے ریالٹی کیا ہے 93000 کا اکثر سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ پتلوں نے اتاری گئی ہیں ٹھیک ہے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا اب وہ بتایا جائے تو وہ ان کا پارہ ہی ہو جائے گا اب یہ بچہ بیچ میں بات کرتے ہیں ساری کنورسیشن ہو رہی تھی اندرمیان سارے لوگوں کے ہو رہی تھی تو بچہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے اس طرح کی فرسٹ اپ آل لوگوں کا ہاؤس بھاو مجھے اچھا نہیں لگا پرسنل وے میں ایک طریقہ ہوتا ہے کھڑا ہونا کہ وہ مرد ہیں زہبہ ہی ہوتے یا کوئی اور ہوتا کوئی ایسے یوٹیوبر ہوتے تو پھر ان کے نزدیک کس طرح کھڑا ہونا ٹھیک بندہ تھا یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے انسان میں اپنے آپ ہوتی ہے کہ یار ایک لیڈیس کھڑی ہے اس کے سامنے کس پیچھے کھڑا نہیں ہونا سائیڈ پہ کھڑا ہونا ہے اس کو گورنا نہیں اور لوگوں کا ریاکشن بھی میں دیکھ رہا تھا جس طرح کوئی ایکٹ کر رہے تھے ایک جرمڑ کی طرح اوپر حافی ہو رہے تھے اور جیسے وہ جذبات میں لڑکا بکواس یاد کر رہا تھا وہ پاگل تھا اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ سر کے آفس ہے کو بلا لو کہ یار اس کو لے جائے تو اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے حال میں وہ خود جونڈتے ہیں وہ ان کی تو نظر ہوتی ہے تو یہ تو سوشل میڈیا پہ خود اس طرح کی بکواس یاد کر رہا ہے اور انہوں نے تک کہنا آجا بھائی تو ہی چاہیے تھا تیرے جیسا مائنڈ سیٹ کچھرا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ چاہیے کس کی گلتی ہے اگر دیکھا جائے پاکستان میں کس کی گلتی ہے مجھے تو نظر آتا ہے یہ پچھے مولوی ملہ حضرات ہیں کیوں یہ وہاں پہ بیٹھ کے بڑکاتے رہتے کیوں یہ اسلام کی باتیں بتانے کی بھی جائے اسلام کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ انڈیا پاکستان بھائی تم نے اپنی دکان چمکانے کے لیے لوگوں کا ذہن خراب کر دی آنے والی نسل خراب کر دی ہے ان میں یہ ڈال ڈال کے کہ جنت مل جائے گی ان کو مار دو جنت مل جائے گی یہ کر لو اورے مل جائے گی یہ کر لو وہ بھائی خدا کے بندے ان کو نماز کے بیسک چیزیں بتاؤ جو ہمارے اسلام میں چیزیں موجود ہیں لوگوں کو بیسک ہی نہیں پتا تو بیسک کی طرف تو لے کے آؤ ان کو وہاں پہ لانے کی بجائے وہاں پہ پتا ہے نا کہ دو چار باتیں کے لئے لوگ نیچے بور ہو جاتے جماعیہ لینے شکرات دیتے ہیں بور ہوتے ہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے جان بچانا نہ کہ مریض کو مارنا یا اس کے ساتھ دو نمری کرنا یا کچھ ایسا کرنا اس کی جان بچانے کی ذمہ داری ہے وہ وہاں تک کرے گا اپنی کوشش کرتا باقی وہ رب کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے کہ خدا جانے اور یہ مریض جانے وہ اس کے درمیان نہیں آتا لیکن مغلوی اضراء کیا کرتے ہیں یہ جب بات بتا رہے ہوتے ہیں یہ بجائے اس کے کہ وہ اگلے بندے کو پوری بات بتانا اور اسلام کے بارے میں بتانا یہ اپنے مسالے لگانے شروع کر دیتے ہیں اپنی طرف سے باتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب انڈیا وہ موضوع لے کے آتے ہیں تو لوگوں میں یہ انتشار اور یہ غصہ اور یہ دونمری کیوں ہے بچے چھوٹے جو ہیں تیرہ چودہ سال کے وہ بچے ہوں گے میرے حال میں وہ اتنی نفرت ہے ان کے ذہن میں یہ چیز جو ہے یہ میرے بتیجے ہیں بانجے ہیں میں نے بٹھا کے بہت تقریباً دو گھنٹے تک میں ہم سے بات کرتا رہا ہوں میں نے کہا جب بھی کوئی ایسی بات آئے تمہیں اسے پوچھ لینا مجھے کال کر لینا مجھے میسج کر لینا تمہیں جو بھی سے چاہیے بھلے وہ انڈیا کے بارے میں ہو پاکستان کے بارے میں ہو میں تمہیں بتا دوں گا ویڈیو بیج دوں گا ویڈیو دیکھ لینا کلپ بیج دوں گا وہاں سے کاٹ کے اس کو دیکھ لینا بچے ہیں وہ ہو سکتا ہے ایمپیکٹ جو ہے اس وقت ایک دو نے ہاس کے ٹال دی اس نے کہا کیا چچو آپ میں نے کہا بیٹا یہ ریالیٹی ہے یہ تھوڑا بڑے ہوگے نا تو آپ کو پتا چلے گا یہ سچ ہے یہ جو اٹھ ہے یہ آپ کو ضروری ہے بیٹا آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے اسلامیق وے سے آپ نے اس نظریے سے فالو نہیں کرنا ہندو مسلم اور یہ انڈیا آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے مسلمانوں والے طریقے سے میری فیملی مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ کیوں کیونکہ جو محول مجھے ملا ہے بہت لیٹ ملا ہے جو اچھے والا ہے جس میں سمجھ آئی وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ان جو آنے والی نسل ہیں ان کو وہ ابھی ملے تاکہ وہ ابھی گروم کریں میری ایج میں پہنچ کہ وہ کچھ نہ کچھ بہتر کر چکے ہیں اسلام کو بہتر ویسے سمجھ دکے ہیں لوگوں پر مسلط نہ کریں اس طرح بام میں اگر کھڑے ہو پہ کوئی پوچھے کہ یار انڈیا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وہ یہ نہ بولیں کہ ان کو بام سے اڑا دو ہم بام لے کے چلے جائیں گے ہم بنا دیں گے اور یہ کریں گے ہم وہاں پہ گھوٹیں گے مار دیں گے ان کو ایک طرف اپنی صفائیاں دیتے پھر تینڈی کہ پاکستان تو ایک بڑا اچھا کنٹری ہے یہ پاکستان کے حلاف پر اپوگنڈہ ہے یہ پاکستان سے ٹیرررزم نہیں ہوتا تو اس طرح کے ویڈیوز جب آئیں گے اور لوگوں کی جو ریل سوچ ہے وہ سامنے آئیں گی تو پھر الوک سر والی بات آ جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا یوز کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں دنیا پوری کو اقوام متحدہ کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھ لیجئے کہ یہ پاکستانی خود اپنے موں سے مار رہے ہیں کہ ان کے کیا کارنامے ہیں ان کی سوچ کیا ہے ان کی پلاننگ کیا ہے یہ کر کے آ رہے ہیں اور ابھی جو انڈیا میں کچھ اس طرح کا ہیپنڈ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے یہ سارے ویڈیوز میں یوز نہیں ہوسکتے کہ دیکھیں کہ پاکستانی تو چھوٹے چھوٹے بچے جب یہ کہہ رہے ہیں تو بڑوں کی سوچ کیا ہوگی تو یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی سوچ کو کون اس طرح کا بناتا ہے کون ہے جو ایسی چیزیں ان کے دماغ میں بھر رہے ہیں پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم اور پاکستان کا وہ مولویوں والا ایک ماحول اس میں والدین کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ریالیٹی اپنے بچوں کو بتائیں وہ اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ دو پوائنٹ کو اٹھا کر پورے پاکستان میں نفرت انگیز مواد بھرا جا رہے ہیں وہ دو پوائنٹ کی ہیں جی کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہے ہیں اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو وہ دونوں ہی پارٹی ہیں اس بات کو اکسیپٹ نہیں کرتی انڈیا کے مسلمان کتنی دفعہ بیان دے چکے ہیں سٹیٹمنٹ اپنی دے چکے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہزار گناہ بہتر ہم ازاد ہیں آپ لوگوں سے ہزار گناہ بہتر ہم خوشحال ہیں امنسی ہیں خوش ہیں سب کچھ ہیں تو وہ خوش ہیں ان کی یہ بات اٹھا کر وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا تم لوگوں کو اپنی آپ کو سنبھالو تم تم اپنا دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہے کشمیر کے لوگوں کی بات کرتی ہیں کشمیر کے لوگ بھی ان کے سامنے حاج ہوڑتے ہیں کہ یار ہماری جان چھوڑو ہمارے بارے میں جو پرائپو گنڈا کرتے ہو یہ سارا سار جھوٹ ہے ہمیں لے کر یہ نہ کرو ہمیں لے کر وہ ایک کہتے ہیں نا کہ نفرت انگیز مواج جو برا گئے دی کہ کشمیر کے لوگوں اور انڈیا کے مسلمانوں کو لے کر ہم انڈیا کے دشمن ہے جی انڈیا ہمارا دشمن ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس نفرت کو ختم کرنے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی جو اولاد ہے اس کو ایجوکیٹ کریں اور بتائیں کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے انڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ صرف ایک جو پلند ہے اور یہ یہ سمجھ لے کہ وہ انڈیا لوگ سار والی بات آ جاتی ہے کہ یار ہمیں خوش ہونے والی بات ہے ہمیں ہمارے لیے اگر اس طرح کا محول بنے گا کیوں کیونکہ اس طرح کا محول جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کو تباہ و برباد کر دے گا جب اس کا آنے والا فیوچر جو بچی ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے دلوں میں اتنی نفرت انگیز مواد بھرا ہو تو وہ نفرت والی چیز کو ویلیو دے رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ابھی سے نفرت والا بن رہا ہے تو وہ دولپے منٹ کے کس نے ٹھیک کرنا ہے کس نے ٹھیک کرنا ہے سوال یہ ہے کہ پیر ہمیں ان کا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنے کی تین اہم چیزیں ہیں ایک تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اس میں جو سکول ٹیچرز یہ بھائی صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پرفیسر صاحب ہمیں شروع سے یہ پڑھا رہے ہیں تو ٹیچرز کی ذمہ داری ویسے سب سے پہلے تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے ہی دارے میں بیجے جہاں پہ پوزیٹیو ہو جہاں پہ نیگٹیو پہلی بات ہے کہ وہ پیرنٹس نے بھی وہی کچھ پڑھا ہوا ہے پیرنٹس کے دماغ میں بھی وہی کچھ ہے ٹیچرز کے دماغ میں بھی وہی کچھ ہے مسئلہ یہ ہے کہ چینج کہاں پہ ہوگا حکمرانوں کے مائنڈ سیٹ وہی چیز ہے یار مولویوں کے مائنڈ سیٹ وہی چیز ہے چینج کہاں ہوگا یہ تو مجھے سمجھ ہاں یہ ہے کہ کوئی اچھا جو ہے کوئی حکمران آئے جس کے پاس اختیار ہو وہ آ کے تعلیمی نظام کو بہتر کر نصاب چینج کر چھوڑے مائنڈ سیٹ جس کا ٹھیک ہو وہ نصاب چینج کرے نصاب کو جو سچائی پر مبنی ہے وہ لے کے آئے اس کے بعد جو ہے وہ جو جنریشن پڑے گی وہ کتابیں اس کے آگے جو ہے وہ جو اگلی نسلیں چلیں گی وہ بہتر ہوتی جائیں گی یہ تو پاکستانی بھائی صاحب جس کا کلیپ دیکھ رہے تو وہ صحیح بات کر رہا تھا وہ اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ پاکستان کو سیدھا کرنے کا طریقہ کر کے بیچ میں چالیس سے ساٹھ سال چالیس سال تک جتنے بھی لوگ ہیں انہوں صاحب کو ختم کریں جو نئی جنریشن ہے وہ ساری کی ساری نئی ہو انہیں پتہ ہی نہیں ہو کہ پہلے ہوا کیا ہے تو پھر جا کے پھر وہ کتابیں چینج کریں وہی چیز ہے نا کہ چالیس سال ابھی لگیں گے اگر آج کوئی آکے چینج کرتا ہے تو کیونکہ یہ نسل ٹھیک ہوگی اسے اگلی پھر اس کے بعد ٹھیک ہوگی تو یہ چیز ہے کہ ٹھیک تو ظاہرہ کرنا پڑے گا یہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے لیکن کیا کریں ہمارے سب لوگوں کا یار ایک بات ہے کہ یہ بچوں کو دیکھ کے مجھے ہنسی نہیں آتی ترس آتا ہے اپنے پاکستان پر ترس آتا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے وہی غصہ ترس مکسی ہے نا کہ اب بچوں پر تو غصہ نہیں نہ کار سکتے سیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے فیوچر میں کیسے بڑھنا ہے آگے اپنے اسلام پر کیسے فالو کرنا ہے یہ ان کو نہیں پتا بس اتنا پتا ہے کہ اسلام پر ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ اسلام میں فالو کر نہیں ہے کہ جا کے ہندو کو مار دو تو حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے ان بچوں کو کون سمجھائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ظالم کے خلاف جہال لڑنا ہوتا ہے تو یار ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یار کشمیریوں سے جا کر پوچھو ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کشمیری آپ کو آواز دے رہے ہیں کشمیری آپ کو بلا رہے ہیں کشمیری کیا حال دوائی ڈال رہے ہیں کیا کہ ہمیں بچاؤ ہم کڑکی میں فسے ہوئے ہیں کسی نے بولا ہے آپ لوگوں کو خود بخود ہی کہہ دیتے ہیں وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم نے وہاں پہ جا کر جا لڑنا ہے اور بھائی پہلے کشمیریوں سے تو پوچھ لو ان کو ضرورت بھی ہے آپ جیسے لنڈیلے پاڑوں کی کہ نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہو پھر آپ نے ملک کی طرف دیکھو اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کو چھوڑو پہلے اپنے ملک کے مددے ختم کرو اپنا دوسرا پختون ہاں میں جو ہے وہ لگ رولہ ڈالا ہوا ہے بلو جسار میں لگ ڈالا ہوا ہے اپنے کشمیر میں لگ ڈالا ہوا ہے تو یا یہ پہلے صدار لو یہاں پہ جا لڑ لو پہلے جا کے ان کی مدد کرو یا جس کی بھی مدد کرنی ہے کرو فیصلے دیکھو کیا ہو رہے ہیں کس کے حق میں ہو رہے ہیں کس کے حق میں نہیں ہو رہے ہیں یہ پہلے پاکستان کے الہار ٹھیک کرو اپنی تلیم ٹھیک کرو اپنے الہار ٹھیک کرو اپنے گھر والوں کے الہار ٹھیک کرو اپنے دماغوں کو ٹھیک کرو پھر جو ہے وہ جا کے دوسروں کا کرکسی کا سوچنا جو کہ بلا بھی نہیں رہے آپ کو جو اے میں آپ ٹھیکے دار بنتے ہیں پاکستانی جو ہیں اور یہ بچوں کا قصور واقعی نہیں ہے بچوں کو سکھانے والوں کا قصور ہے اور ان کو سکھانے والوں کا قصور ہے تو پاکستان میں مولوی حضرات جو ہیں جو کہ سارے نہیں زیادہ تار جو ہیں وہ نفرتی جو ہیں وہ نفرتی بولتے ہیں وہ یار ہندو کے خلاف تو نفرت بولتے ہی بولتے ہیں وہ اپنے دوسرے فرقے کو نہیں چھوڑتے کسی کو بھی وہ دوسرے فرقے کو بھی سمجھتے ہیں کہ بس وہ بھی باجبل قتل ہے تو یار ایک دوسرے کو ہم پیار محبت سکھا نہیں پاتے ہمارے مولویوں کا حالانکہ یہ کام ہے کہ ویسے تو بڑے جو شکروش سے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ اسلام جو ہے بڑا امن کا درست دیتا ہے یار امن کا درست دیتا ہے تو آپ میں امن کیوں نہیں نظر آتا پھر وہی بات کہ اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ کا مذہب سب سے پورا اوپر ہے تو اپنے کردار کو پہلے ٹھیک کرو اپنے کردار کو سب سے اوپر رکھو پہلے پھر اپنا کردار سب سے بہتر کرو لیکن وہ ہم نے نہیں کرنا باتیں کاردے نہیں ہیں کہ اسلام امن کا درست ہے خود بے اپلائی کا بھی بھی نہیں کرنا جب خود کہہ رہے ہو اپنے موں سے بکواس کر رہے ہو کہ اسلام امن کا درست ہے تو چپکا رہے ہیں کہ پھر امن کے درست کو فالو کرو نا وائلنس کیوں کر رہے ہو وائلنس تو تب کرو جب آپ کے ساتھ کوئی وائلنس کر رہے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی لڑنا چاہتے ہیں تب لڑو جب آپ کے ساتھ کوئی لڑنے ہی نہیں چاہتا تو آپ کیوں ہمیں بے تکہ جا کے لڑنا کون سی یار وہاں پہ جاتیاں ہو رہی ہیں جب کشمیری خود نہیں لڑ رہے کشمیری خود نہیں آپ کو آواز دے رہے کشمیری خود نہیں آپ کو بلا رہے وہ خود پکڑواتے ہیں آپ کو اگر آپ چلے جائیں تو تو کیا جہاد ہے وہاں پہ جہاد لڑنا ہے تو یہاں پاکستان میں اپنے ملک کو اللہ ٹھیک کرو اس میں پہلے جہاد کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو یہ والا جہاد کرو اپنی نفرتوں کو ختم کرو اپنے ملک میں ترقی لے گیا ہو اپنے ملک میں ایک کا پیدا کرو تمام مسلمانوں میں یہ فرقہ والیت ختم کرو یہ سب سے بڑا جہاد ہے وہ نہیں کریں گے آپ لوگ پٹھی باتیں سکھاتے ہیں لوگوں کو بچوں کو یار میں سیریسلی کہوں ہمارے کار میں میرا چھوڑا بھائی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی سنتا ہے وہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں نے اس کو بڑا لیکچر دی ہے پھر وہ سنتے بھی نہیں ہیں آج گل کی نسل کسی کا سنتا بھی تو نہیں ہے نا کوئی تو برحال یہ ہے کہ میں جہاں پہ بھی دیکھتا ہوں میں بھائی یہ نفرت ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں پہ بھی دیکھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ کیمرے پہ یہ کہہ رہا ہوں ساری یہ ساری لیکچر دے رہا ہوں یا کچھ ایسا کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے میں جہاں پہ بھی دیکھتا ہوں نفرت وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر دوسرے کی دیکھنا کہ دوسرا کیا کرتا پھر رہا ہے پہلے اپنا آپ بہتر کرو اپنا آپ آپ کا بہتر ہوتا نہیں ہے دوسروں کے گار میں ٹھیکہ لینے شروع کر دیتے ہیں اور بھائی دوسرے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر دوسروں کا دیکھو پھر دوسروں کو ٹھیک کرو لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو وہ ہم نے کرنا نہیں ہے پاکستانی صاحب نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا ہوتا دوسرے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں برائیوں ہیں اپنی برائیوں کو کوئی کسی کو نظر نہیں آتی وہ کہتے ہیں نا اپنے اگیدہ مجھ کے کسی کو نہیں آتا اپنے اگیدہ آئینے کی مثال دے لیتا یا نہیں صحیح یا آئینے کی مثال دے لیتا کیا یار نہیں ٹھیک ہے نا اپنے اگیدہ مجھ کے بھی کسی کو نہیں آتی ٹھیک ہے تو وہی چیز ہے نا کہ اپنے برائیوں نظر نہیں آ رہی کسی کو بھی لیکن دوسروں کی برائیوں پر ایسے نظر جاتے ہیں لوگوں کی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ مکھی کدھر بیٹھتی ہے زخم پہ زخم پہ بیٹھتی ہے تو وہی مثال ہے تو برحال یہ ایک شارٹ سے بات کریں تو یہ جو جتنا مدہنہ یار ترس آتا ہے اپنے پاکستانیوں پہ بھی اور ان کی سوچ پہ بھی یہ سارے کیا دیشت گرد بنیں گے اپنے ملک کو کوئی بھی نہیں صدار رہا نہ اپنے ملک کو صدارنے کی کوئی بات کرتا ہے جو اگری کرتا ہوں اس کی ایک ایک بات سے اگری کرتا ہوں جو اینڈ پہ آیا تھا تو باقی یہ ہے کہ ترس ہی آسکتے ہیں ملکہ سو بندوں میں سے جہاں پہ ہمارا باز چلے گا نہ ہمارا زور چلے گا ان لوگوں کو ہم سمجھائیں گے کہ نفرت چھوڑیں اپنے ملک کا سوچیں اپنے ملک سے پیار کریں چھوڑیں یہ نفرتیں اپنے دماغ کو ٹھیک کریں اسلام کو انسٹ جو ہے اسلام کی بیزتی ہم خود کروانا شروع کر دیتے ہیں اسلام کا نام یوز کر کے ہر جگہ ہم اسلام کی ڈال بنا دیتے ہیں ہر جگہ میں سے یوز کرتے ہیں تو اسلام کا پھر وہ جو ہے دوسرا اگر کوئی بے حرمتی کرے گا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم خود کرواتے ہیں نا یہ وکٹم کارڈ بھی ایک ٹائم تک چلتا ہے اس کے بعد اب یہ اسلام والا وکٹم کارڈ جو ہے نا جو بار بار نکالتے ہیں نا جیب میں سے کہ میرے پاس بھی میں بھی مسلمان جتوی مسلمان اب وہ نہیں چلتا اب اکثر لوگ جو ہے رد کر دیتے ہیں آپ کو اکثر ملک جو ہے اس کو رد کرنا مسلم کانٹریز جو ہے آپ کو رد کرنا شروع کر دیئے انہوں نے بس کریں بہت ہو گیا وہ چیز نہ کریں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہونا چاہیے لیکن جو دیکھ کر بچوں والا اور سارا ان کا ہاؤس باہو مجھے آیا کیونکہ لوگ جو ہیں پیچھے چینج ہونا چاہ رہے ہیں اور کچھ ہمارے جیسے ہیں جو چینج ہو چکے ہیں بہت زیادہ لیکن یہ ہے کہ ان کو کوپلیٹ فارم نظر نہیں آرہا اور دوسری بات کہ یہ بچاری جو کیا نام ہے انکر کا سنام جد یہ باچ گئی ہیں ان سے مجھے تو یہی دار تھا کہ کوئی چول مارے گا میں مجھے یہی دار تھا جیسے کہ ان کی نظریں تھیں نا کہ ابھی کھا جائیں کچھ لوگوں کی بیچ میں سب کی نہیں کہہ رہا کچھ لوگوں کی بیچ میں جو ہے وہ ایسی نظریں تھی کہ وہ کھا جائیں اس کو تو ان کو جو ہے وہ یہ جو اینکر ہے نا ان کو نکل جانا چاہیے اگر ایسی جرمت بنے نا پاکستان میں خاص کار ان کو نکل جانا چاہیے سیڈ بے ہو جانا چاہیے تھا کیوں کہ بیڑی ہیں سب کے ساتھ ظاہر ہے یار پتہ ہے نا انہوں نے یہی کام کرنا ہے ان کو موقع ملنا چاہیے بس بارا جی جتنی بیعث کریں اتنی کم ہے اور کیا اپینین ہے اس پر اوپر کمر سیکشن آپ کے لئے اوپن ہے ان کی روجنل ویڈیو کی لنک اور ہمارے نیو چینل کی لنک جہاں پہ کل کی مووی کا رییکٹ آ رہا ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگی اوپن کر کے چیک کر لیں اگر آپ نے لال بٹن کو کلک نہیں کیا تو پلیس کر دیں سبسکرائب کر دیں آپ کا کچھ نہیں جاتا ہمارے لئے بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا دو ہمیں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس